موسیقی عدالت میں کوئی فیصلہ ہونا ہو اور وہ آپ کے خلاف بھی آ سکتا اور آپ کے حق میں بھی آ سکتا اور اگر جرم واقع کیا ہوا ہے تو پھر وہ فیصلہ آنے سے پہلے کے جو لمحے ہیں تو کس قدر طبیعت کے اوپر شاک گزرتے ہیں تو اللہ کی حضور حاضر ہو رہا ہے بنتہ فضہ اکبر کا دن ہے دل دہل رہے ہوں گے کلیج کانپ رہے ہوں گے سورج ہوا میل پہ آ جائے گا رخ سیدہ ہو جائے گا زمین تانبے کی ہوگی اللہ کہہ رو جلال میں ہوگا جہنم کی آوازیں آ رہی ہو تغیزم و زفیرہ قرآن پڑی ہو اس کا غیز و غزب اور اس کے کھولنے کی آواز دلوں کے اندر خوف پیدا کر رہی ہوگی جنت کو اللہ کی عرش کے دائیں جانب لا کے رکھ دیا گیا اور جہنم کو عرش الہی کی بائیں جانب رکھ دیا گیا بڑا سخت دن ہے خوف وحشت تاری ہوگی پچاس ہزار سال کا ایک دن اس دن گبراہت سے دل دہل رہے ہوں گے کلیجے کام پر رہے ہوں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف طبیعت پر وحشت تاری یہ رکھا ہوگا لیکن سات اشخاص ایسے ہوں گے اس دن اللہ جنہیں اپنے عرش کا امن والا ٹھنڈا سایہ آتا فرما دے پہلا شخص امام عادل عادل حکمران جو عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے دوسرا شخص وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے تیسرا شخص وہ مرد جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی وہ معمولی خاتون نہیں تھی صاحب منصب بھی تھی صاحب جمال بھی تھی اس مرد نے کہا یا مرد نے دعوت دی تو عورت نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے ارش کا تھنڈا سایہ آتا فرمائے چوتھا شخص وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگتا ہے لٹکا ہوا ہے معلق ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اللہ اکبر مسجد میں ایسے سکون پاتے ہیں جس طرح مچھلی پانے میں سکون پاتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے ارش کا تھنڈا سایہ آتا فرمایا پانچمہ شخص ارشاد فرمایا وہ آدمی جو ایک دوسرے سے اللہ کے لئے پیار کرتے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لئے جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لئے چھٹا شخص وہ آدمی جس نے صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے کیا ایسے مخفی انداز سے کیا کہ بائیں کو بھی خبر نہ لگنے پائے فیس بک تو دور کی بات ہے اخبار تو دور کی بات ہے میڈیا پہ ایڈ چلنا تو دور کی بات ہے ہمسائیوں کو پتا لگنا تو دور کی بات ہے سوسائٹی کو پتا لگنا تو دور کی بات ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلا دائیں نے کتنا صدقہ کیا اتنے مخفی انداز سے کیا تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے ارش کا ڈھنڈا سایہ آتا فرمایا ساتھوں شخص وہ آدمی جس نے تنہائی میں بیٹھ کی اللہ کا ذکر کیا اکیلا بیٹھا تھا تنہا بیٹھا تھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا یادِ الہی میں مستغرق تھا تو یادِ الہی میں ایک کیفیت پیدا ہوئی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اللہ کی محبت میں رونے لگا مجلس میں نہیں خالیاں تنہا تھا مجلس میں ریاکاری کے مکان پائے جاتے ہیں لیکن وہاں تو یہ مکان بھی نہیں اکیلا کسی جگہ بیٹھا تھا آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے یادِ الہی میں محبتِ الہی میں چھم چھم رویا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایہ عطا فرمائے اور یہ بات ذہن میں رکھئے جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا تھنڈا سایہ عطا کر دیا اس کے بعد کے معاملات بھی ٹھیک ہو تو فضائے اکبر کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کے کرم سے امن میں ہوں گے سایہ رحمتِ خداوندی میں ہوں گے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل کر